ایک بھارتی فوجی مارا گیا دو زخمی بھارتی چیک پوست بھی تباہ خواجہ عاصف نے کہا ڈانلڈ ٹرم بھارتی زبان بول رہے ہیں امریکہ اپنی ناکامی کا ملبہ ہم پر نہ ڈالے ملکی مفاد میں فیصلے کریں گے خورم دستگیر نے کہا امریکہ کی متوقع شرازت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کون سا نیا جھوٹ اور کون سا نیا پرپیگنڈا ڈانلڈ ٹرم پاکستان کی امداد روکنے کے حوالے سے آج کانگرس کو بتائیں گے نئے مطالبہ بھی یہ جانے کا امکان ہے جاپانی وزیر خارچہ کی آرمی چیف سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار پر بریفنگ جاپانی وزیر خارچہ پاکستانی ہم منصف خواج آسف سے بھی ملے بھارتی دہشتگرد کل بشن جادف کا ایک بار پھر بھارتی جاسوس ہونے کا اطراف کہا بھارتی عوام سن لے کہ میں بھارتی بہریہ کا آفیسر ہوں خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا پاکستان میں تشدود کا نشانہ نہیں بنایا کیا بھارت میں میری والدہ کو تنگ کیا کیا بھارت نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ غلط ہے بھارتی دہشتگرد کا نیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا پنجاب کی سیاست اب سیاسی بونوں اور بزدلوں کے ہاتھ میں ہے سیاست سال ساتھ میں پستی کا شکار ہو گئی سلمان تاثیر نے کچھلے اور پیسے ہوئے تبقات کی حمایت کی سابق گورنر کے برسے پر بلاول گھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر بیان سپریم کورٹ نے نواز شریف کی ریفرنسز کو یقجہ کرنے کی استعداد مسترد کر دی ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات برقرار نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سبدر کے خلاف ایون فیلڈ سپلیمنٹری ریفرنس تیار وزیرعالہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے بعد بلوچستان میں سیاسی حلچل میں تیزی ناراض ارکان سردار یاکوب ناصر کے گھر پہنچ گئے سرفراز بکٹی کہتے ہیں پاتی سے کوئی اختلاف نہیں تحریک ادم اعتماد پیش کرنا ہمارا حق ہے الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود حمزہ شہباز کا ڈانے چکوال حمزہ شہباز پھر تایا کو سمجھانے چل پڑے کہاں اختلافات کو بھولا کر اتحاد کا مزاہرہ کرنا چاہیے جیڈیشل ایکٹیوزم کا شوق نہیں فرائز میں کتاہی پر ایکشن لیں گے اخترات سے باہر نہیں جائیں گے مارگلہ ہل سٹون کرشنگ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب اور اسلام آباد کی حکومتوں میں حدود کا تنازی ہے ایڈوکیٹ جنرل کا بیان دونوں جگہ دونوں بھائیوں کی حکومت ہے بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں چیف جسٹس کا جواب آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کی سفارشات مسترد کر دی گریڈ بائیس کے افسران کے ناموں کا مشورہ سندھ میں سردار مجید دستی اقبال محمود گریڈ بائیس کے آفیسرز ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا 1912 میں سے پہلے بھرتی ہونے والے گریڈ ساتھ کی اسادزہ کو گریڈ سولہ میں ترقی دینے کا اعلان آپ نے ہمیں بغیر باسم کے عید کرا دی اسادزہ کا وزیراعلا سے مقالمہ کراجی پریس کلپ کے باہر اسادزہ کا دھڑنا آج ریلی نکالنے کا بھی اعلان تعلیم کی تباہی کے علامتی جنازے بھی تیار ملک بھر میں شدید سردی پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند چھائی رہی کوئٹہ میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری پیشاور مردان کوہات ہزارہ گجرہ والا میں بارش کا امکان ڈانلڈ جرم نے دو ہزار سولہ کے صدارت انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کرنے والا کمیشن ختم کر دیا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایسے معاملات میں کانونی جنگ بے نتیجہ رہتی ہے کیویز کا شکار کرنے کا عزمی یہ قومی کرکٹی مولنگٹن پہنچ گئی کل بھرپور پریکٹس سیشن ہوکا پہلا ون ڈے میں چھے جنوری کو کھیلا جائے گا زندگی کو بھریک لگ گئی جائمینگ کے ادھران بس ڈرائیور کو دل کا دورہ مگر فانی بس روکر مسافروں کی جان بچالی